ہلو گائز ویلکم بیک ٹو این ایڈر گیم پلی ویڈیو اف کرکیٹ 24 اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کھلنے والے ہیں دو ہزار ساتھ کا وہ فائنل میش ٹوئنٹی ویلڈ کپ کا فائنل جو ہم انڈیا سے ہارے تھے بھائی پاکستان ہارا تھا مزبال حق نے رونگ شوٹ کھلا تھا جب چھے رنس رہتے تھے چار بولوں پہ آج میں جیتنے والا ہوں بہت ہی مزہ آنے والا ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا اور بھائی ویڈیو کو لائک بھی کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا بہت ہی قریب ہے ہم ون تھاؤزن سبسکرائبر کے اور بہت جال دن کو لاکھ میں بھی کنوارٹ کرنا ہے تو تم لوگوں کو یہ اگر ہلپ بھی تو ضرور کریں گے پیچھ تم لوگ دیکھ سکتے ہوڑ رہے اور یار تھوڑا تھوڑا مجھے ایسے کیوں لگ رہے گے پیچھ پہ گراس ہے ہے تو نہیں پر دھونی کیپٹن ہے وہاں سے ہے شویہ ملک ہم لے لیتے ہیں ہیٹس اور اگر ہم ٹوز جیتے ہو تو پہلے بولنگ کریں گے تاکہ ہم چیز کریں کیونکہ جو میزول حق سے نہیں ہو پایا تھا یہ ہم ٹوز جی چکے ہیں بولنگ کرتے ہیں انڈیا کو زیادہ جلتی ہے مطلب کہ اتنا بڑا ٹارگٹ بنانے نہیں دینا ورنہ یون اور فیر وہی کام ہو جائے پیچھ تم لوگ دیکھ سکتے ہو کیا ہی مزہ سٹیڈیم بھی وہی رکھا ہے میں نے سٹیڈیم بھی وہی رکھا ہے سب چیز سیم ہے گوتھم گمبیر اور یوسف پتھان آگئے ہیں یہ 2007 کا وہ فائنل میچ لیٹس سی شویہ ملک کیپٹن یہ بھائی گوتھم گمبیر اور یوسف پتھان یہ کونیش حفیظ تھا کہ آصف کو کیا بنا دیا بھائی لیفٹ اینڈڈ ہیں پسٹ بول محمد آصف ٹو گوتھم گمبیر بھائی آصف ایسے دو پہلی بول پہ چوکا پہلی ہی بول پہ چوکا مار دیا بھائی محمد آصف ٹو گمبیر اور گمبیر نے دوبارہ چوکا مار دیا بھائی دوبارہ چوکا مار دیا دو بول پر دو بول ٹری گوتھم گمبیر محمد آصف اگینڈ ٹو گوتھم گمبیر اور اب سنگل آئے گا کیونکہ فیلڈ میں نے سیٹ کر دیئے سنگل آ چکا ہے اور آگے ہے یوسف پتھان آگے ہے محمد آصف ایج اور تھوڑا سا اور اوپر چلا جاتا تو کیچ ہو سکتا تھا بچ گئے بھائی یوسف پتھان بچ گئے بول آصف کی اور چوکا آخری بول پہ بھی چوکا بھائی چودہ رنس پڑ گئے ایک آور میں بہت خطرناک رنس پڑ گئے عمر گل گنجے ہے یار یہ کیا بنا دیا ہے یوسف پتھان اور یوسف پتھان کا گیپ میں ایک اور چوکا بھائی ایج اور چوکا بولڈ امر گل یوسف پتھان کو کیا ہی بولڈ مار دیا ہے بھائی بھائی اتھپا چوکا ہے اتھپا اور اتھپا سنگل لے گا آئی ہوپ کے سنگل لے گا ڈبل لے لیا ہے کوئی بات نہیں امر گل تو اتھپا اور اتھپا نے پھر گیپ میں کھیلنے کی کوشش کی ہے او بھائی میری پور فیلڈنگ کی وجہ سے اٹھائیس رن پڑ گئے دو آور میں انڈیا سنگل گمبیر کا گل اور چوکا بھائی گمبیر کا چوکا امر گل کو بھی لگ گیا ہے اس کھیل رہے ہیں سنگل آ چکے ہیں گمبیر نے سنگل لے لیے بس یہ رن اٹھ او سکتا تھا اتھپا امر گل اور اوپر سے کھیل دیا ہے اس بار بھائی اتھپا نے چوکا لگا دیا ہے چھکا گمبیر نے فری ہیٹ پہ چھکا لگا دیا ہے اور اسی طرح فورٹی سکس رنس ہو گئے اتنا پڑا چھکا ظالم سکس لگا دیا بھائی گل کو وہ بھی سویل تنویر کو میں نے لگا دیا ہے بولنگ پہ کیچ اور اوپر سے چلی گئی فیلڈر کے کیا کریں گے بھائی بندرہ ننز بنا کے کھیل رہے ہیں اب کیچ اب کیچ شاباز ویکیٹ بھائی سویل تنویر کو وکٹ مل گئی بولر چینج کرنے کی وجہ سے وکٹ آگے تنویر ایج نکلا ہے لیکن سنگل آ گیا اور یہ کیپر ابھی نہیں پڑا چوکا مار دیا ہے گمبیر آن دس بولوں پہ 29 رنگ سارے رنگ تو گمبیر مار رہے ہیں برنا تو کام خراب ہے کیچ کر لو نئی بھائی گمبیر آن یوگراد سنگھ لاشٹ بول ہے پانچوے آور کا اوہو کمال کی شورٹ چوکا چوکا یہ دیکھ لو یہ کیا شہیدہ فریدی کو لے آئے ہوں بھائی میں آور پہ اور یہ والا فریدی کیسے ہوتا ہے میڈن کر جائیں گے نہیں چوکا مار دیا ہے اور وہ بھی سلوک سویپ کا بھائی یہ پیچھے مارے گا یہ سٹیٹ مار دیا ہے اور چوکا گمبیر کو کرنے والے ہیں بول اور گمبیر نے پیچھے کی طرف سنگل لے لیا ہے بیس بولوں پر 36 رن گمبیر نے بنا لیا ہے گمبیر نے کھیلی ہے فریدی بول کر رہے ہیں اور سنگل لے لیا ہے یوگراد سنگل نے گوتم گمبیر اور گمبیر نے بھائی چھکا مار دیا ہے چھکا لگ گیا یہ گمبیر کا بھائی گمبیر آن فورٹی ٹو یہ ہوگی کیونکہ میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہے اور اگین ایک اور چھکا گمبیر کا ہاں بھائی افریدی کو دو چھکے پڑ چکے ہیں افتخار انجم کو میں نے آور دے دیا رائٹ آم فاسٹ نہیں ہے کسی اے وکٹ نکال پاتے کے نہیں سنگل اور گمبیر کی اسی طرح سے بھائی پچاس پورا ہو گیا ہے گمبیر کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے وات آہ فیفٹی بھائی چھنچ چھکے تین چھکے سنگل آٹھ میں نبے سکور کافی اچھا جا رہا ہے بھائی سنگل سنگل بس ڈبل مجھے لگا جا رہا ہے لیکن نہیں جانے دیا بھائی فلائٹڈ گوگلی چھوکا نکل کے شورٹ ہیں بھائی اتنی انریلیسٹک تینگ کیسے بگز فیکس کر لو نکل کے کھیلنے کی کوشش بھی ہے سٹریڈ پہ دو چوکے لگ چکے ہیں افریدی کو اور 101 رن ہو گیا ہے امپائر اور افریدی بھائی یہ گمبیر کو لے گیا گمبیر کو افریدی لے گیا لانسٹ ڈیلیوری تھی اور بہت اچھی ڈیلیوری ہوئی ہے بھائی شکر ہے گمبیر گیا یہ کافی زیادہ سیٹ ہو ہوتا اور اچھے طریقے سے اب یہ مار رہا تھا ففٹی بھی کر لی تھی تو اب اس نے مار نہیں تھا روحید شرما آ چکے ہیں اور سنگ یوگراد سنگ کو اور یوگراد سنگ نے چونکہ مار دیا ہے پیچھے بھائی یہاں فلٹر مجھے نکالنا پڑے گا شکر ہے میں یہ والا فلٹر اندر کر رہا تھا لیکن بھائی یہ بار ہے ٹھیک ہے یوگراد سنگ اگین سنگل یوگراد بھی بھائی تیسرن بنا کے کھڑا ہوئے ایک سو دس پہ تین ایج شرما کا ایج پر چونکہ چلا گیا نہیں گیا بچ گیا اچھی فیلڈ ورنہ تو بھائی ایزی چونکہ چھوڑ دیتے ہیں افریڈی ٹو روئی شرما کیچ او بھائی کٹ گیا وٹ آ کیچ شاہد افریڈی کمران اکمل کو چیک کرو بھائی کمران اکمل کو چیک کرو پرانہ شرما ہے او بھائی ٹومی بو رہا ہوں دھونی آ گیا ہے کی مجھے اسی اور میں او لے بھائی میں نے وکٹ کا بولہ چھکا مار دیا سنگل لے لیں گے رام سے یہ کام ہو جائے اگین چھے بولوں پر چھے ہیں نو کی رن ریٹ ہے جو کہ گرتے ہوئے نظر آرہی ہے فیلال تو شویگ ملک خود آ چکے ہیں بولنگ کرنے کے لیے کیپٹن ہے بھائی وکٹ چاہیے نہیں دلا سکتے بھائی چھوکا آ گیا ہے فرسٹ بول پر مار ادھری اب فیلڈر ہے ایک رنس آ چکا ہے دھونی سٹیڑ پر سنگل بہتیرہ آور میں ایک سو تیس سنگل یوگراد سنگھ چالیس پر آ چکے ہیں دھونی او یار اب فیلڈر واہ نہیں تھا دھونی نے بھی چوکا لگا دیا ہے لڈس ہی کیا ہوتا ہے شوٹ پی ڈیلیوری اور اس بار بھائی دھونی نے اوپر سے کٹ کیا ہے فرسٹ بونٹری انجنگ کو پڑھی ہے پورے میچ میں آر یو کیڈنگ می ییس چوکا بھی بھائی یہ کام خراب ہو گئے چالیس پر کھیلتے ہوئے آپ ادھر فیلڈر نہیں ہیں آپ ادھر فیلڈر نہیں ہیں اور غلطی بھی میری ہی ہے کیونکہ جب فیلڈر نہیں ہے تو میں مہا بول کیوں کر رہا ہوں لیٹس سی یوگراد سنگھ اگین اور اس بار پھر گیپ میں ہے پھر گیپ میں ہے پھر گیپ میں ہے بھائی انڈیا والے تو دھونی اگین بھائی چھکا چوکا کیچ 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 دھونی کی وکٹ مل گئی ہے شویہ ملک کو بھائی پندرمہ آور سولما سوری اور ایک سو ون ففٹی نائن تو ایسے بنے ہوئے پھر اندر بول دیا ہے ارفان پتھان ارفان پتھان کیچ کر لو پہنجا پہنجا فیلڈ تو کر لے یار ارفان پتھان نے بھی چوکا لگا دیا ہے گیپ میں اگین چوکا اگین چوکا بھائی فیلڈ کر لو فیلڈ کر لے فیلڈ کر لے او بھائی اب تو وہ گیپ میں کھیل رہے ہیں چھکا فل ٹوز اور چھے رنس چوکا یہ سکس اور چھکا اس بول پہ گین اوہوہو گل کو آنے تو وکٹ چاہیے بھائی گوڈ بول وان ایٹی تھری بن گیا ہے بھائی میں نے غلطی کی کہ شوئے ملک سیور کروایا سنگل یہ رن اوٹ ہو سکتے ہیں بچ کے سنگل بس یہ سنگل سنگل آتا رہے ہیں بہت ہے مجھے لگا کیچ ہو جائے گا لیڈنگ ایچ پہ سنگل آ چکا ہے اچھا ور کیچ کر لو فیلڈنگ تو بھائی کیچ بھی نہیں کر رہے بول بھی نہیں روک رہے اور میرے سے غلطی ہو گئے کہ شوئے ملک پھر سے آ گیا جائے گا اب تو کیچ ہے اب کیچ ہے ہاں بھائی بونٹری کے بار کھڑا گئے وا جی وا جی وا کیچ سنگل 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 دو سو رن مکمل ہو گئے انڈیا کا وہ بھی اٹھارمیں اور میں لیڈو پہ کھا لیے تھے اگین سنگل بس سنگل 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 چھکا دو سو نو ہو چکے ہیں انفان پتھان نے بھی بھائی آرہ بولوں پہ چونتیس رن بنا لیے ہیں یہ ایج بار بار لگ رہے ہیں اور فلڈر کھڑا ہے دو کلومیٹر دور لو جی لو جی بچ گیا میں اگین دو بھاگ لیں گے لیکن نہیں پہلے ہی ایسی بولنگ کروا لے تھا تو کتنا اچھا ہو جاتا دو سو بیس رنس بنانے ہیں ہم نے بیس آور میں دو سو بیس کا ٹارگٹ دے دیا انڈیا نے وہ بھی پانچ فکڑ کے نقصان پر پاکستان ٹیم بیٹنگ کرنے کے لیے آ چکی ہے بھائی محمد حفیظ ہے اور سری شانت سری شانت بولنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اور محمد حفیظ پہلی ہی بول پہ میں نے بھائی حفیظ کو آؤٹ کروا دیا ہے کمران اکمل او بھائی دو بولے دو وکٹ کیش دیکھ رہے ہو یونس خان اینڈ کمران اکمل چوکہ یونس خان کا پہلی بونٹری بھائی شاٹ اوپر سے کھیلے یونس خان نے آٹھ رن بھائی یارہ کا رن ریٹ ہے یارہ رنس کا گیپ میں ہے گیپ میں ہے اور یہ ہو جائیں گے دس ایک اور چاہیے باز سنگل باز باز دو وکٹ جو گر گئے ہیں یار یہ کام خراب ہو گئے آر پی سنگ آر پی سنگ نکل گئی ہے بھائی گیپ میں کھیلے دو رنس ایزی اوہ بھائی چوکہ کمران اکمل واٹ آر شاٹ کمران اکمل شاٹ اور اپنی یارہ رن کی اگر چکہ لگتا ہے تو ایوریج پوری ہو جائے گی بلکل یارہ رنس کی ایوریج کمپلیٹ ہو گئی ہے بس یہی چیز چاہیے بھائی گیپ میں مار دیا ہے ارلی کھیل ہے شاٹ پیچ بولتی چوکہ شاٹ یونس خان دس رنس چکہ بھائی یارہ رنس کی ایوریج آگئی ہے اب شاٹ شاٹ پیچ ڈیلیوری اور چوکہ بھائی اب سکور بلکل صحیح ہے بس وکٹس کا نقصان ہوا ہے مجھے اور سنگل اور ڈبل کی کول پہنچ جائیں گے اچھی رننگ بیٹوین دا وکٹس یونس خان کافی اچھا کھیل رہے ہیں کافی اچھا یہ نکل گئی ہے بھائی گیپ میں گئی ہے بس دو تو مل جائیں گی چوکہ بھی ہو سکتا ہے چوکہ بھی ہو سکتا ہے بھائی جیسے ہمارے فیلٹروں نے میس فیلڈ کی ویسے انہوں نے بھی کر دی یونس خان بھائی 32 رنس پہ کھڑے میں نو 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 بچ گئے بھائی سات رنگ اجے اگار کر آگے ہیں یونس خان سیڈ بیٹس مین گیپ میں ہے یہ اور فیلڈنگ کی ہے بھائی نو نو یا زیادہ اس کی رن نہیں لیتے اوہ یونس خان رن آؤٹ ہوتے ہوتے بچ گئے بھائی پچاس رنگی پارٹنرشی یہ گیپ میں ہے اور یہ کافی تیز بھی جا رہی ہے لیکن بھائی فیلڈر نو پہنچ گیا ہے بس دو دو بہتے ہیں کمران اکمل شاٹ فور کے سکس فور مور گیپ میں ہے یونس خان وات آ شاٹ چوکا شاٹ بھائی یہی تو اوور ایسی کو تو بھائی مارو چھککا چھککا بھائی شاٹ بھائی میں نے بولا نا زون میں ملی تو ماردوں کو پچاس رن ہو گئے یونس خان کے بھائی یونس خان اور کیا ہی وہ لگ گئی یہ پارٹنرشیپ اکمل اور رسکی رنس رسکی رنس اور بچت 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 اور کیج دے دیا یونس خان کی وکٹ انڈیا نے نکال لیا ہے چار ڈوٹ اور سوری پانچ ڈوٹ اور ایک وکٹ ملک آ چکے ہیں بھائی بس سنگل آ گیا ہے نو 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 گیپ میں جانے کی کوشش او بھائی گیپ میں چھلی گئی دو رنس آئیں گے صرف بس بہت ہیں گیپ میں ہے ملک نے مار دیا ہے بھائی ملک کو دو رنس مل جائیں گے بس شارٹ ملک کی اوپر سے چوکا چوکا ہربجند سنگھ کو مارو بھائی یہ اکاسی رنس ہو گئے ہیں صحیح ہے بھائی صحیح جا رہی ہے نو بھائی ملک کی وکٹ ملک گون مزبا الحق اور یہ کونسا بیٹ اٹھایا بھائی بھائی اس نے ایس ایس کا مزبان ہے واہ مزبا بھائی سنگل بھی گئے چار پانچ آؤٹ چوراسی پر افریدی فرسٹ بول سنگل فرسٹ بول سنگل شاید افریدی کی ایوریج پورے کرنی کا بولا تھا رن آؤٹ نہیں لیٹ اب لیٹ شاٹ مزبا بھائی کا چکہ مزبا بھائی کا چھوکا ہے یہ چکہ نہیں گیا شاٹ مزبا الحق مزبا الحق چھوکا ہے یہ اربجان سنگھ کا تیسرا ہوا رہا ہے اس میں سو کرنا ہے میں نے مزبا الحق سٹمپ ہو گئے صحیح ہے بھائی سارا میچہ فریدی نے اب جیتا ہے میری غلطی ہے یار میں پتہ نہیں کیوں مارنے لگ جاتا ہوں اگین ٹو شاید افریدی سٹیڑ پہ کھیلا ہے چھوکا مل سکتا ہے چھوکا مل گیا بھائی شاہید افریدی شاٹ شاہید افریدی میچ اب بنتے ہوئے بھائی چھکا لگ گیا ہے شاہید افریدی نے مار گیا ہے اگین شاہید افریدی بھائی بلہ کھل گیا یہ پرانا افریدی ہے بھائی یہ مار سکتا ہے چھکے بھائی سنگل آ گیا ہے ویل بس آفریدی نو ایج لگ شاہید افریدی ہر بجن سنگھ کو چھکا اوہ کنیکٹ ہوئی ہے یہ بہت اچھے سے یہ بہت اچھے سے کنیکٹ ہوئی ہے شاہید افریدی بھائی مار لگا رہا ہے عرفان پتھان آگے ہیں بھائی آصف محمد آصف اور افریدی کو شٹرائک دے دی ہے بیٹ نہیں کرنی بیٹ نہیں کرنی بول پیڑوں پہ لگی سنگل لے لیا میں نے شورٹ محمد آصف نے چھکا لگا دیا ہے یس شورٹ اور آصف کو بھائی آصف کی وکٹ چلی گئی اب میرے پاس صرف تین وکٹ بچ گئے اور میچ کافی پھستے ہوئے جو میرا جا رہا ہے وہ دس کا جا رہا ہے گیپ میں گیپ میں گیپ میں گیپ میں گیپ میں چھوکا ارلی کھیل ہے بھائی میس فیلڈ ہو گئی اور گیپ میں چھوکا ہو گئے نو یار تیرہ کا رن ریٹ ہے اور میں جا رہا ہوں دست بند گیا ہے اور گیپ میں بھی بول چلی گئی ہے فیلڈر وہ والا بہت دور ہے بہت دور ہے بھائی یہ رن آٹ کا بھی خطرہ ہے فریدی کے لیے اور تین رن بھاگ گئے صحیح ہے شوٹ بھائی عمر گھل سوری سویل تنویر ہے بھائی عمر گھل تو آؤٹ ہو گیا تھا وات آ شوٹ عمر گھل کی جگہ شوٹ بھائی سویل تنویر کا چکا چیک کر لو یہ ہیں پاکستان کے بولرس بھائی یہ بیٹنگ کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں بھائی شوٹ گھل کا ایک اور چکا بھائی اتنا بڑا چکا عمر گھل گھل میرے موں میں بار بار کی ہوگا رہا ہے عمر گھل سری شانت پولنگ کرنے کے لیے آ چکے ہیں شایدہ فریدی کو لیٹسی سنگل نہیں نہیں ڈبل نہیں بھائی سنگل سویل تنویر مار لے گا شوٹ شایدہ فریدی یہ بونٹری ویل لیڈ بونٹری تھی اور شکر ہے آ گئی سب کچھ ہے ڈال اور چھکا شایدہ فریدی کا آت رنس آ چکے ہیں باون رنس چاہیے اور شوٹ بہت آگے یار یہ بہت پیارا بول دیا ہے یہ بھی چونکا ہو گیا چلو کوئی بات نہیں بونٹری تو بونٹری ہے بھائی چھکے کیوں نہیں جا رہے ہیں تین ویکٹ اپنے ہاتھ میں ابھی بھی بڑھی ہے اور میچ میچ ابھی بھی اپنے ہاتھ میں ہے وہ بول نکل گئی ہے بول نکل گئی ہے افریدی کی ڈرائپا چوکا یار شاید افریدی کی ففٹی ستہہیز بولوں پر تالیاں بھائی افریدی جب تک کھڑا ہے میچ اپنا ہے افریدی آؤٹ ہو گیا تو بھائی کون لے کے دے دیں او بھائی سویل تنویر کا چھکا ای تنک ہم سوری میرے گلے میں خراش ہو گئی اور چھکا چیک کر لو بھائی او آجاو 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 دیکھ لو یہ بھائی اوہ نہیں کہاں جا رہا ہے تم لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہے یہ دیکھو وہ گئے نا یہ دیکھ لو یہ دیکھو یہ شوٹ کھیلی تنویر نے یہ دیکھو تنویر یہاں آ رہا ہے واپسی سے شاہدہ افریدی بھائی یہ تنویر پھر افریدی کے پیچھے میں نے پھر بھائی پھر اس کو یاد ہے وہ شاہدہ افریدی ابھی جا رہا ہے پھر وہ واپسی چلا گیا تو ایک رنہ آ گیا شوٹ افریدی بھائی ایک چھکے کی ضرورت تھی اور وہ آ گیا ہے وہ آ گیا ہے اب ایک بول پر سنگل لیتا ہوں کیوں نا سویل تنویر آ گیا جا اور وکٹ دے دیں وکٹ نہیں دینی فل اون فل بھائی شاہدہ افریدی فوم میں کھڑا ہوا ہے بس صحیح ہے سیٹ ہو گیا گیپ میں چلی جا نہیں گئی اٹھارہ بولز پہ بھائی تیس رنس چاہیے شوٹ افریدی نے اٹھا لیا ہے بھائی چھکا عرفان پتھان کو عرفان پتھان کو بھائی چھکا لگ چکا ہے اگین گیپ میں چوکا چوکا مل جائے گا چوکا بھائی دیکھ لو جہاں فیلڈنگ نہیں ہے وہاں بولنگ کر رہا ہے یہ پاگل ہو چکا ہے یہ پاگل ہو چکا ہے بھائی اگین گیپ میں ہے اور اب سولہ چاہیے گیپ میں چوکا اگین بھائی تین بولوں پہ تین بونٹری فرسٹ ڈوٹوئی تھی شاٹ ابھی بھی کوئی نہیں ہے بھائی وہاں پہ کوئی نہیں ہے دو سو آٹھ ہو چکے ہیں اب صرف بارہ رنج چاہیے بارہ بولوں نو یارہ پر یارہ سہیے سنگل آ چکا ہے دس پر دس شاٹ سویل تنویر اب صرف اور صرف پانچ رنج چاہیے بھائی پانچ رنج چاہیے اوہ نو 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 اوہ ڈروپ میس فیلڈ میس فیلڈ اوڈ بھائی ہم لوگ میچ جیت چکے ہیں تم لوگوں کو یار پھر بھی میں ڈیفگلٹی ایک بار دکھا دوں یوں نو آپ لوگوں کو کرو مجھ پر شک دیکھ لو بھائی یہ دیکھ لو یہ بس میں آخر کے جو آور تھے بلکل ایک تم فوکس کر کے کھیل رہا تھا تو بھائی چوکا لگ چکے اور پاکستان یہ میچ جیت چکا ہے دو اوورس پہلے بھائی مجھے تو لگا تھا لاشٹ آور تک گیم جائے گی لیکن مجھے تو ڈر گا تھا یہ کہ یہ کینچ نہیں ہو جائے لیکن بچ گئے بھائی یہ کینچ نہیں ہوا اور پاکستان بھائی دوزار ساتھ والا ورلکپ جیت چکا ہے وہاں تو ہم ہار چکے تھے مجھوال حق کی وجہ سے پر یہاں ہم یہ جیت چکے ہیں بھائی کمال کی کمال کی بھائی کمال کی ویڈیو بن چکی ہے بھائی تو لوگ چینل کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کرو گے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو میں ملتا ہوں تم سے نیکس میڈیو میں اور اگر تم لوگوں کو کون سی طرح کی ویڈیو چاہیے تو مجھے کمالس میں بتاؤ بھائی مین آف دا میچ شاہدہ فریدی ہے جنہوں نے سینتیس بولو پر تھتہتہ رن مرایا ہے کیونکہ انہی کی بیٹنگ کی وجہ سے ہم جیتے ہیں موسیقی